مہترم ناظرین اسلام علیکم پروگرام عدب عدیب کے ساتھ آپ کا مذبان عبد الرحمن مومن حاضر ہے ناظرین عدب عدیب میں آپ ملتے ہیں شائروں سے عدیبوں سے اور ان کا عدب سنتے ہیں ان کی شائری سنتے ہیں ہم ان سے ان کی زندگی سے متعلق باتیں کرتے ہیں جو آپ یقیناً سننا چاہتے ہیں آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کا نام ان کا کام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے عدب کے حوالے سے ان کی شخصیت پہچانی جاتی ہے اور اگر بات کیجئے کہ صحافت کو کسی حوالے سے جانا جائے تو ان کا نام بھی لیا جا سکتا ہے پچاس برس سے زائد کا عرصہ عدب اور صحافت کے میدان میں گزار چکے ہیں بہت معروف نام ہے صحافت کا عدب کا بہت اچھے شائر بچوں کے لیے نظمیں لکھیں بچوں کے لیے رسالہ جاری کیا اور اس کے علاوہ صحافت کے حوالے سے مختلف رسائل مختلف اخبارات اور ٹیلی ویجن سے وابستہ رہے میری مراد ہیں محترم محمود شام صاحب آئیے آپ کیوں سے ملاقات کرواتے ہیں السلام علیکم جناب کیسے مزاد گفتو کا آغاز ہم کرتے ہیں بچپن سے ابتداء کیسی ہوئی اور بچپن ہی سے کیا عدب کی طرف آگئے صحافت کی طرف آگئے کہ ہمارا بچپن ان نسلوں میں سے ہے جن کا دو ملکوں میں بٹا ہوا ہے بچپن صحیح پیدائش ہوئی یونائٹڈ انڈیا میں اور پھر میں کل پانچ ساڑے پانچ سال کے تھے جب ہمیں ہجرت کرنا پڑی اور پاکستان میں آئے بالکل تو تعلیم ہے جو سکولنگ ہے وہ پاکستان میں ہوئی الحمدللہ صحیح لیکن یہ ایک بڑا فرق ہے وہاں راجپورہ سٹیٹ آف پٹیالہ میں تھے یہاں ہم فائنلی جھنگ شہر میں جا کے صحیح اس وقت یہ تھا کہ والدین کوئی یہ تھا کہ ان کے رشتے دار کس شہر میں ہیں جو کاروباری لوگ تھے ان کے ذہن میں تھا کہ کہاں کاروبار زیادہ ہوگا لیکن جو کاروباری نہیں تھے وہ دیکھتے دوست اعباب رشتے دار کہاں ہیں کس ہیں تو ہمارے والد صاحب کے دوست اعباب جنگ میں تھے تو ہم پھر لاہور گجرات منڈی باہدین سے ہوتے ہوئے جنگ میں پہنچ گئے اب بھی وہ گھر ہے وہاں رہنے والے تو نہیں ہیں لیکن گھر ہے جنگ میں جنگ میں کیسا بچپن کیسا گزرا دوست اعباب کیسے تھے تعلیم وہی ہم نے حاصل کی پرائمری ہائی اور گورنمنٹ کالج گریجویشن بھی بہت اچھا ماحول تھا کہ وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان میں بھی بہت سے شاعر اور عدیب تھے شہر افضل جعفری بہت مشہور سکسیت کہ انہوں نے اردو میں پنجابی کے الفاظ قیام پاکستان کے بعد کی اور وہ بہت اچھی کوشش تھی رقفت سلطان بھی وہیں کہ عبدالعزیز خالد جعفر طاہر اور گورنمنٹ کالج جنگ جو ہے اس وقت واحد کالج تھا نہ سرگودہ میں کوئی کالج تھا اور نہ لائلپور میں جو فیصلہ باد ہے تو یہاں کے لوگ بھی گورنمنٹ کالج جنگ میں پڑھنے آتے تھے وزیر آگا وہ اسی کالج سے انہوں نے پڑھا اور ڈاکٹر عبدالسلام وہ تو تھے جنگ شہر کے ان کی بھی ایڈوکیشن گورنمنٹ کالج جنگ میں ہی ہوئی اور میٹرک انہوں نے ایم بی ہائی سکول جنگ شہر سے کیا تھا وہاں سے میں نے میڈل کیا تو وہاں ان کے لیے کمرہ الگ سے مخصوص ہے ان کی کتابیں اور چیزیں کو یادگار رکھی ہوئی ہیں ڈاکٹر عبدالسلام کی صحیح لاہور آپ کب تشریف لے گئے لاہور میں کیسا آپ کا وقت دوسرا ابھی تو شہر شہر یونیورسٹیاں کھل گئی ہیں اس وقت یہ تھا کہ یونیورسٹری صرف لاہور میں تھی یہ پنجاب یونیورسٹری اور گورنمنٹ کالج لاہور سے بھی کچھ مضامین میں اہمے ہوتا تھا جن میں انگریزی تھی فلسفہ تھا اردو اور یہ فارسی وغیرہ تو بی اے کرنے کے بعد وہاں ارادہ تھا کہ کالج میں جا کے داخلہ لیں اور آگے پڑیں اس لیے آسے لاہور جانا ہوا صحیح بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ نے شاعری کیسے شروع کر لی کیوں کر لی مگر شاعری کب شروع ہوئی اور کب آپ نے پہلا شعر کہا اور لوگوں کو یہ معلوم ہوا یا آپ کو خود معلوم ہوا کہ آپ شاعر ہیں ایک ماحول کی بات ہوتی ہے ہمارے والد حکیم صوفی شہر احمد وہ باقیدہ حکمت انہیں بھپندرہ طبیہ کالج پٹیالہ سے کی تھی ہم وہ دیکھتے تھے کہ حاضق الحکامہ ماہرِ طب و جراحت اس قسم کی الفاظ اور گھر میں کتابیں بھی تھی کہ خواہ سے گھیکوار اور اس قسم کی ہندوستان کی جڑی بوٹیاں وغیرہ وہ بھی کبھی کبھار شاعری کرتے تھے اور بہت اچھے مقرر تھے تو ان کی وجہ سے انکالہ شاعری کی طرف آنا ہوا پھر گھر میں ہمارے ہفتروزہ چٹان باقاعدگی سے آتا تھا شورش کاشمیری صاحب کا ہفتروزہ لیلو نہار یہ پروگریسیب پیپرز لیمیٹڈ کے یہ لیلو نہار افتروزہ تھا اور امروس روزنامہ تھا اس وقت بہت مقبول تو یہ گھر میں آتے تھے اور ایک ڈاک سے ڈلی سے الجمیت آتا تھا روزنامہ الجمیت یعنی یہاں اس وقت تعلقات ہندوستان پاکستان کے اچھے تھے ڈاک وغیرہ بڑا آرام سے کسی رکاوٹ کے بغیر آتی تھی تو ان رسالوں وغیرہ کی موجود کی میں ظاہر ہے کہ پھر وہ ایک شعر و شاعری اور مجھے میرا خیال ہے کہ میٹرک میں ہی کچھ لکھنے لکھانے کی طرف رغبت ہو گئی تھی اور میں وہ لانی سکا کہ نوی جماعت میں میں نے ایک حادث سے ہفتروزہ گلستان کافی جو تھی اس کے کاغذوں پر اور اس کی کاربن سے دس بارہ کافیاں بنا کے اپنے سٹورنٹس میں ہمیں تقسیم کرتے تھے اس میں شاعری بھی تھی مہمہ بھی تھا اداریہ بھی ہوتا تھا اس میں اب بقیادہ وہ تو صحافت کی ابتدا سمجھ لیں کہ وہ وہاں سے ہے 1969 میں رکھا لے یاد آتا ہے جو گلستان نام رکھا تھا اس کا قیمت ایک آنا کیا بات آپ کی گھر میں جب آپ نے شیر کہنا شروع کیے اور چھپنا شروع کیا تو رد عمل کیسا تھا خوش ہوئے یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ شاعر سے کہا جاتا ہے بھائی کروگے کیا شاعری تو ہمارے بڑے بھائی جو ہیں ڈاکٹر خالد مسود بڑے اسلامی سکالر ہیں تو وہ شاعری کی طرف تو نہیں تھے کبھی کبھار چیزیں لکھی ہیں لیکن وہ عدبی تنزیہ مضائیہ مضامین لکھتے تھے اور والدہ تھی تو میں ایک حال کوئی ایسا گھر میں اس کی مضائمت نہیں ہوئی نہ برا بلا کہا گیا لیکن یہ کہ حالات ہمارے اقتصادی طور پر ایسے نہیں تھے والد صاحب جو ہے کچھ تبلیغ کی طرف مائل ہوتے گئے تو ان کا دواخانہ وہ سے مٹتا چلا گیا صحیح تو اس لحاظ سے ایک تھا کہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ نوکری کرنی چاہیے صحیح اور شادی ہم دونوں بھائیوں کی جو ہے میں خیال میں ایفے میں ہی کر دی گئی تھی کہ وہ خالہ ذات بہنیں تھی وہ والد والدہ ان کے انتقال کر چکے تھے اس لیے ایک پریشر تھا کہ بھی ان کو جلدی اچھا ایک شائر کی شادی ایفے میں ہی کر دی گئی تو اس کے بعد پھر دل کہیں اور گیا وہ میں شیر کا اور اپنی بیگم کے سامنے بھی پڑھ لیتے ہیں کہ پہلے ہم نے شادی کی تھی بعد میں سارے عشق کیے دونوں فرض نبھائے ہم نے پوری ذمہ داری سے کیا بات کچھ کالیج کے زمانے کی باتیں یادیں ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کیونکہ ہم سنتے ہیں کہ اس زمانے میں جو تعلیمی دارے تھے اس میں بہت عدبی اور جو ماحول تھا اس میں مشاعرے اور بھی تقریبات ہوا کرتی تھے جھنگ میں ہمیں تھا کہ وہاں کالیج میکزین تھا کاروان اب بھی نکلتا ہے تو وہ بہت بڑے بڑے لوگ اس کے ایڈیٹر رہے تو میں بھی اس کے اردو سیکشن کا ایڈیٹر ایف اے اور بی اے میں رہا تو وہیں بزمہ عدب بھی تھی تو باقاعدہ اس کے اجلاس ہوتے تھے جس میں کالیج کے پروفیسر بھی طلبہ بھی طالبات اور ساتھ یہ کہ جو شور آزرات ہیں وہ بھی آکھ اس میں شریک ہوتے تھے محمد حیات خان سیال یہ پہلے ہمیں گورنمنٹ ہائی سکول میں بھی میرے استاد تھے پھر یہ کالیج میں آگئے انہوں نے بہت کام کیا اردو عدب کے لیے تو وہ کاروان کے انچارج بھی تھے تو اس وقت ہم نے اس اچھا ماحول وہاں ملا اور بہت بڑا اس کی زمین تھی کالیج کی گراؤنڈ وغیرہ لائبریری بہت اچھی تھی اور ایک مشہور نام تھا سجاد نکوی صاحب وہ سیال کوڑ پھر سرگودہ میں رہے وہ ہمارے لائبریرین کی اسی اسی ان کی وہاں تبادلہ ہوا ان کا عدب سے بہت لگاؤ تھا ان کے بھائی تھے پروفیسر غلام سکلین نکوی بہت بڑے افثان نگار ان کے افثان دہاتی جو زندگی ہے اس کی تفسیر کشی کے حوالے سے بہت مشہور تھے یہ ساٹھ اور ستر کی دہائی میں بڑے افثان نگار ان کا نام آتا تھا وہ بھی کچھ حرصہ ہمارے کالج میں آ کر رہے اس لحاظ سے جو یہ ایک محفلیں آپ کو ملتی ہیں اس میں بہت کچھ سیکھنے کو اور پڑھنے کو ملتا ہے ہمارے سائر صدیقی صاحب تھے وہاں میرے استاد تھے طائر سردنوی یہ میرٹ سے وہاں آئے تھے جنگ تو اسلام میں نے ان سے پلیش ناظرین کرام محمود شام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ابھی ہم جنگ میں ہیں وقفے سے واپس آئیں گے گورنمنٹ کالج لاہور آپ ہمارے ساتھ رہیے موسیقی 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 مہترم ناظرین پروگرام عدبدیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعر صحافی جناب محمود شام وقفے پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی آپ کے جھنگ میں جو وقت گزرا اور جو تعلیمی سلسلہ رہا پھر آپ گورنمنٹ کالج لاہور چلے گئے وہاں کی کچھ باتیں یادیں شیئر کی گئے اس سے پہلے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا میں خیل ضروری ہے اب آج کل پھر چل رہی ہے کہ تین سال کا ڈگری کورس کیا جا رہا ہے تو یہ 1962 میں یو خان کے زمانے میں ہم پہ کیا گیا سی سال ڈگری کورس تو ہم نے اس کے خلاف اعتجاج کیا سڑکوں پر ایک ہی تھا مغربی پاکستان تھا اس کی صوبے نہیں تھے اس وقت مجھے یاد پڑھتا ہے کہ یہاں کراچی سے میراج محمد خان اور جعفر یہ جو کراچی بدر طلابہ تھے اس وقت بڑا جب ہمارا اعتجاج جاری تھا اس وقت میراج صاحب اور جعفر یہ آئے تھے ایک دن کے لئے ظاہر ہے اگلے دن پھر وہاں سے نکال دئیے گئے تو یہ سی سالہ ڈگری کورس ہم پہ شروع ہوا اور ہم پہ ہی ختم ہو گیا تھا یہ اس وقت اعتجاج کا اور جب زیادہ ہم نے اعتجاج کیا تو ہمیں پرنسپل نے رسی کیٹ بھی کر دیا تھا لیکن بعد میں پھر سب ہو گئے تو وہیں ہمارے جب کانوکیشن جو ہوا اس میں ڈاکٹر نظیر احمد یہ گورنمنٹ کا علی لاہور کے پرنسپل تھے تو وہ مہمان خصوصی کی حصی سے آئے تھے تھے تو بارٹنی کے ساتھ لیکن اردو عدب سے موسیقی سے ان کا بہت غاؤ تھا فیض صاحب سید عبد علی عبد اور یہ اور جتنے دیال سنگ کالج کے ان کے سب یہ ایک گروپ تھا جو شام کو اکٹھے بیٹھ کر داکٹر سید عبداللہ یہ تھا یہ تھے اس وقت پرنسپل جب ہم میں تو داخلہ نہیں لینا چاہ رہا تھا ہمارے پاس پیسے مارک شیٹ کے بھی نہیں تھے اتیس روپے کی آتی تھی مارک شیٹ تو ہمارے جو جو جھنگ کے کلاس فیلو وہ اس وقت پورے بی اے میں پنجاب میں فسٹ آئے تھے ان کے لئے ہم گئے تھے اگر ڈاکٹر نظیر احمد نے پہچانا وہ کانوکیشن میں میرے کافی انعامات تھے بار بار آیا تھا تو سوڑی انہوں نے پوچھا تھا کہاں کے رہنے والے کیا تو وہ جب گئے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا بھی آپ مہموش شام ہو میں آپ کی غزل ماہ نو میں پڑی ہے اور وہ دریہ کی ردیف کی نظم تھی غزل تو انہیں کہاں پڑی ہے بس ٹھیک ہے آپ آئیں تو میں کہیں میں تداخلہ نہیں لے رہا ہوں مجھے کنین کا ہو جائے گا پھر وہ مجھے ٹک شاپ پہ لے گئے اپنا گاؤن وان پہن کے رستے میں پروفیسر صدیق کلیم پروفیسر قیوم نظر جیلانی کامران سب بڑے نام جن کو ہم پڑتے تھے جھنگ میں ان سے ملنے کا اتفاق ہوا اور وہ سب بڑے پشویت اسرہ میں گزل نے گورنمنٹ کالیج لاہور میں داخلہ جلوایا گزل تو کہہ رہے ہوں گے آپ وہ سفر بھی چل رہا ہوگا تعلیمی دور میں بھی ظاہر ہے شاعری تو پیچھا نہیں چھوڑتی آپ سیاست سے بھی متعلق ہوئے طلبہ سیاست اس وقت پاکستان میں بہت زوروں پر تھی اور نظریاتی سیاست تھی بلکل یہ پہلے جب شروع ہوئی ایسا اس وقت دائیں بائیں اکٹھے ہی تھے لیکن بعد میں پھر یہ جب زیادہ تحریکیں آگے بڑی اس کے بعد پھر دائیں بازو کی بائیں بازو کی تقسیم شروع ہوئی اور افسوس کی بات ہے کہ طلبہ طاقت بٹ گئی صحیح ہمیں یاد ہے کہ ہندوستان میں جبل پر میں مسلم کچھ فسادات ہوئے تو پورے پاکستان میں مشرقی پاکستان مغرب پاکستان میں طلبہ نہیں سب سے نے بے دور ہوئی تو اسٹوڈنٹس سے ہی اس وقت پولیٹیشن آتے تھے جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں تعلیمی داروں میں آج بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں لیکن سرغرمیاں بہت مختلف ہو گئی ہیں اور جو یونین تھی وہ بھی اب نہیں ہمیں نظر آتی تو اس کے اثرات کیا ہیں اور آج کا جو طالبیل میں جیسے آپ نے احتجاج کیا اور پھر احتجاج میں اپنی بات بھی منوالی آج کا طالبیل میں ایک بے بس طالبیل ایک تو یونین ختم کرنے سے نقصان یہ ہوا کہ پھر جو سیاسی جماعتیں ان کی زہلی طلابہ تنظیمیں زیادہ سرگرم ہو گئی آپ کے کالجوں میں یونیسٹیوں میں اور اس میں طاقت بٹھنا شروع ہو گئی کہ وہ آپس میں کبھی لسانی بنیادوں پر ان کا جگرہ ہوتا تھا کبھی لیفٹ رائٹ کے مسئلے پر کبھی امریکہ چین کی دوستی پر تو وہ تقسیم ہوتی چلے گی اس سے حکومتوں کو اسٹیبلشمنٹ کو بہت فائدہ ہو گا کہ وہ طاقت متحد نہیں رہی تو اس لیے وہ پھر بہت سے جو مطالبات ہیں وہ بھی نہیں منوائے گئے پھر یہ کہ سوڈنٹ نے آپس میں بھی ایک دوسرے کو ہلاک کرنا مارنا شروع کر دیا تو یہ ظاہر ہے کہ حکمرانوں کے حق میں تھی تو اس کو انہوں نے کیا اب اس وقت تک یونین نے بہال نہیں ہو سکی تو اس میں یونین میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو جو ٹیلنٹ ہے میرٹ پر آپ کو آگے 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 موقع ملتا تھا اور دوسرے جو لوگ تھے مقررین ان کو موقع ملتا تھا کہ وہ اپنی بات کہنا سیکھ سکیں آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے مسائل ہیں تعلیم اداروں میں اور جو کاروبار اور بزنس ہے ایڈوکیشن اور اتنی یونیسٹری آ رہی ہیں ان میں سوشل سائنسز پڑھائی نہیں جا رہی لینگویج نہیں پڑھائی جا رہی صرف بزنس کورسز ہیں میڈیکل ہیں یا پھر یہ آئی ٹی وغیرہ ہے جو سرکاری یونیسٹری آئیں وہاں یہ اردو فارسی وغیرہ ہیں لیکن سٹوڈنٹس نہیں ہیں تو اس لئے وہ چیزیں فلسفہ جو میرا سبجیکٹ تھا وہ وہاں اب پنجاب میں ختم ہوتا جا رہا ہے کہ سٹوڈنٹس نہیں ہیں تو وہ سیٹیں بھی پھر پرویسرز کی کم ہو رہی ہیں حالانکہ فلسفہ جو ہے مدر آف نالج ہے اور امریکہ یورپ وغیرہ میں میں اس پہ کافی سٹیڈی کی کہ انہوں نے فلسفے کو موڈرنائز کیا ہے آج کی جو بزنس ہے اور یہ ریسرچ ہے ٹکنالوجی ہے اس سے اس کو انہوں نے سنتسز کیا ہے تو ایسے کورسز بنائے ہیں کہ لوگ اس سے یہ نہ سمجھیں کہ فلسفہ پڑھ کے ہمیں کیا ملے گا ہمارے یہی نوجوان سوچتے ہیں کہ فلسفہ کروگے کیا ابھی یہ دیکھیں جو شاعری ہے چہری کو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی بس ہے یہ مارک سینڈ سپینسر بڑے مشہور شاپنگ ہال ہے وہاں انہوں نے ریزیڈنٹ پوئٹ رکھا ہے کئی سال سے کہ وہ ویکلی یا فورٹ نائٹلی جو ان کے سیلز پرسنز ہیں ان کے سامنے اپنی نظمیں پڑھتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ان کی جو فیکلٹیز ہیں ذہنی صلاحیتیں وہ زیادہ چمکتی ہیں اور وہ پھر آگے بزنس میں اس کو مدد ملتی ہے ابھی جو جو بائیڈن کی اناؤگریشن ہوئی اس میں پہلے دفعہ ایک سیہ فارم نوجوان شائرہ کو موقع دیا گیا اس نے نظم پڑھی اسے اناؤگریشن سہرہ منی میں جو بہت پسند کی گئی پہلے وہ بتاتے ہیں کہ وہاں صرف جان ایف کینیڈی کے اناؤگریشن میں روبرٹ فراسٹ بہت مشہور ہوتے ان کو موقع دیا گیا تھا کہ وہ آئیں پھر جو روبرٹ فراسٹ کی یاد میں جب ہوا ریفرنس تو اس میں کینیڈی ایز صدر گئے اور انہوں نے کہا کہ پویٹری جو ہے جب پاور حکمرانوں کو کرپٹ کرتی ہے تو پویٹری ہے جو ان کو اس سے بچاتی ہے اور جو تنکنگ دیتی ہے وہ پویٹری ہوتی کونسی ہے معذرت آپ کی بات یہاں کٹی پویٹری وہ شاعری ہوتی کونسی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اقبال نے بھی اپنے وقت میں اقبال بھی جلسوں میں جاتے تھے شریف ہوتے تھے نظم سناتے تھے پھر یہ روایت ہمارے ختم ہوتی رہی آہستہ آہستہ پھر اب ہم جو شاعر ہے وہ ایک اپنے حلقے تک محدود ہو گیا اس کا عوام سے تعلق نہیں رہا ہے آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں لیکن میرا خیال تو ہے کہ جو شاعر اگر واقعی انگریزی میں جنون لفظ شاعر ہے تو وہ اپنے اردگرد سے اہد سے کٹ نہیں سکتا کہنے کا انداز الگ ہوتا ہے جیسے اقبال نے برائے راست باتیں کی اور جوش صاحب کا اپنا انداز تھا حبیب جالب وہ تو ہر اہد کے مضاہمتی شاعر اور وہ اس میں شعریت بھی تھی لیکن ایک جذباتیت بھی تھی احمد فراس کے ہاں صرف شاعری ہے مضاہمت ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے یہ اپنا ہر ایک کہنے کا انداز ہوتا ہے اس طرح آپ کے غزل میں شروع سے مضاہمت ہے آپ کے دیکھیں گے دربار کے خلاف اور شرافیہ کے خلاف چاہے وہ میر ہوں ولی دکنی کوئی بھی سودہ سب کے ہاں غال مومن سب کے ہاں یہ چیز ہے مضاہمت جتنی پائے جاتی ہے پھر یہ نظم میں زیادہ آگئی ترقی پسند مصنفین کے زمانے میں یہ پھر نظم زیادہ لکھی گئیں براہ راس مخدوم میدین اور سب یہ مجاز وغیرہ کے ہاں ہے حلقہ رواب زوق والوں کا بھی جو تھا قیوم نظر الطاق گوھر وغیرہ ان کے ہاں بھی نظم نور مراشد انہوں نے لکھی تو اپنا انداز ہے لیکن مضاہمت ہر جگہ ضرور ہوتی ہے اب یہ جو جو بائیڈن کیس میں پڑی گئی وہ ایک بلکل الگ ترکی ایک ہوپ ہے کہ وہاں ٹرمپ کے زمانے میں جو کچھ ہوا امریکہ کا جتنا وقار کم ہوا اس سے نکلنے کا اس میں ہے کہ ہمیں پھر آگے آنا ہے پھر اپنے ملک کو پھر وہی وقار دینا ہے تو یہ ہے کہ ہوت شاعری میں ہی ہوتی ہے جو نصر میں بہت کم آپ کو ملتی ہے امید شاعری ہی میں ہوتی ہے یہ بات آپ نے سنی محمود شام صاحب سے اور بہت سی باتیں ان سے ہو رہی ہیں لیکن ہم نے ابھی تک ان کی شاعری نہیں سنی تو ہم پر امید ہوں گے ایک وقفے کے بعد ہم آئے ساتھ رہی پروگرام ادب عدیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعر صحافی محترم محمود شام صاحب ہم ان سے گفتو کر رہے تھے وقفے پہ جانے سے پہلے شاعری کے حوالے سے بات ہوئی ابھی ایک سوال ہے ذہن میں آپ کا جو سفر رہا تعلیمی اور اس کے بعد پھر صحافت ہی سفر شروع ہوا تو اس میں درمیان میں مزاہمت بھی آئی آپ نے وہ بھی دیکھا جھیلا آپ جیل گئے وہ کچھ بتائیں کہ کیوں جانا پڑا اور وہ کیسا تدربہ تھا کہ یہ ذلفقار علی بھٹو صاحب کا زمانہ ہے کہ ہم نے اس وقت اخبار جہاں چھوڑ کر افتروزہ میار نکالا تھا تو میار ایک تجربہ تھا بہت متوازن صحافت کا اس پہ وہ نکلا ہے انیس سو چھہتر جنوری میں ستتر میں پھر زیولہ ان کا مہارشل اللہ آ گیا تو ہم نے مہارشل اللہ کی مضاہمت کی کہ بھی اس سے ظاہر ایک نقصانات ہوں گے اس وقت صرف میں نے کھلے ہم چند لوگ تھے جو کہتے تھے اس پہ نقصان ہوں گے آج سب مانتے ہیں کہ زیاء اللہ نے اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تو اسی میں پھر یہ پہلی میری گرفتاری ہوئی کہ ہم نے ایک لسٹ چھاپ دی تھی میار میں جو لوگوں کے باہر جانے پہ پابندی ہوتی ہے ایک زٹ کنٹرول لسٹ تو وہ تھی بھٹل صاحب کے زمانے میں جو پابندیاں لگائے گئے تھی وہ لسٹ تھی لیکن رویداد خان صاحب سیکریٹی انٹیریئر تھے انہوں نے اس پہ فوراً اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا نفاع کر کے ہمیں گھر سے اٹھا لیا اس میں خیر بیل ہو گئی تھی لیکن وہ گیارہ سال تک چلتا رہا اور اس کے بعد جو جج صاحب سے سپیشل وہ تیرہ میں چودہ میں جج تھے انہوں نے کہا جب یہ جمہوریت بحال ہو چکی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جیوریزڈکشن میں نہیں آتا ہے تو گیارہ سال بعد انہیں پتا چلا کہ جیوریزڈکشن ایک تو وہ تھا دوسرا تھا کہ جب اخبارات بند ہوئے میار بھی بند ہوئے ہمارا اور بھی تو اس کے خلاف پی پی ایف یو جے نے تحریک چلائی تھی جس میں کورٹ اریسٹ کیے جاتے انیس سو اٹھتر میں تو ہمیں انہوں نے گھر سے اٹھایا جو لوگ پیچھے سے سپورٹ کر رہے تھے ان کو کیا تو وہ تین مہینے کی نظر بندی تھی تو اس میں سے دو مہینے ہم نے کاٹے کراچی جیل میں اس کے بعد ہیدر آباد جیل میں تو ہیدر آباد جیل میں بہت یاد آتی ہے کہ وہ حصہ تھا جو بھٹو صاحب نے ہیدر آباد ٹریونل والوں کے لیے ولی خان بزنجو حبیب جالب مراج عمد خان ان کے لیے جو وہاں کوٹری تھیں وہ دو دو کوٹری ملا کے باتھروم دیا جو جیل میں نہیں ہوتا ہے اور وہ وہاں بہت اچھا وقت گزرا تھا تو یہ تو اس وقت کا تھا دو مہینے وہ سے پہلے کچھ تھی لیکن بعد میں ہمیں میار کے لیے عدالتوں میں جاتے رہے اور آزادی تحریر کے بردار بنتے ہیں جسٹس فخر الدین جیبراہیم تھے اس بینچ میں انہوں نے مسٹری نہیں دیا پھر ایک سال تک کیس چلا اور ایک سال تک جیجمنٹ محفوظ رہا تو دو سال بعد جب انہوں نے جیجمنٹ ہمارے حق میں آیا لیکن اس وقت تک سارے اخبارات رسائل پہ پری پبلیکیشن سینسر لگ چکا تھا تو اس میں پھر پرچہ دوبارہ نہیں اٹھ سکا صحیح یہ ہے کہ جو زیاؤلق کا دور ہے وہ ہمیشہ مضاہمت کے لیے یاد رکھا جائے گا کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنے پورا جو کچھ انتہا کر سکتی تھی کہ صافیوں کو بھی کوڑے لگائے گئے اور جیلوں میں ڈالا گیا با مشکت رہے ہیں اور باقی سیاسی لوگوں کو علماء کو سب کوئی جو بھی ان سے اختلاف رکھتا تھا اس کو انہوں نے کیا اور لیکن ان قربانیوں کا جد و جہد کا نتیجہ جس جمہوریت کی شکل میں نکلنا چاہیے تھا وہ اب تک نہیں آئی مضاہمت ہی صحافت کہاں کھڑی ہے صحافت پہلے تو یہ کہ صحافت بھی صحیح معنوں میں نہیں رہی مضاہمت کی بات تو ایک الگ ہے ابھی خاص طور پر ٹی وی چینلز آئے ہیں پرائیویٹ میں اس نے بہت زیادہ صحافت کو پروفیشنل تباہ کیا ہے ٹیکنیکل بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو اس وقت ہمارے کیمرے چل ہیں لیکن اس کو اس طرح سے ایک ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے عوام کی خوش حالی اور فیق سامدنی بڑھانے کے لیے استعمال کیا جائے وہ نہیں ہے میں ان کو ٹی وی چینلز کو سیاسی جماعتوں کی ایکسٹینشن کہتا ہوں توسیر اگر آپ غور کریں ہماری سیاسی جماعتوں کے چاہے وہ لفظ ان سے مفہوم موضوع ہو یا نہ ہو اور جو سنجیدگی سے بات کرتے تھے وہ سنی نہیں جاتی تھی تو وہ ٹی وی چینلز پہ بھی ہے شروع شروع میں انہوں نے ماہرین کو بھی بلایا لیکن کہا کہ جی ریٹنگ نہیں ہوتی اس لئے ان لوگوں کا ہستہ ہستہ کر کے اب وہی سیاسی لوگ جن کی وجہ سے ملک اس حال کو پہنچا ہوا ہے وہی بیٹھے ہوتے ہیں ہٹ ٹاک شوز میں ساٹھ ستر ٹی وی چینل ہیں ان میں تین تین چار چار بھی آ رہے ہوں اور ہر ایک کے چار پانچ ٹاک شوز ہیں روزانہ ان میں وہی بات ہو رہی ہوتی دشنام ترازی ہم گفتگو میں شائری تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں میں چاہوں گا کہ کچھ شائری ہمارے ناظرین کو آپ سنائے شائری کے ہمیشہ ہر دور میں رہی اور میں بلکہ کہتا ہوں چاہے وہ مارشلہ رہے ہوں جمہوریت رہی ہو یا لارک اجز ہوں عشق اور شائری کبھی نہیں رکھیں اور یہ چلتے رہیں گے تو ہر زبان میں شائری بہت اچھی ہوتی ہے میں ایک دمانے میں شوق تھا تو انگریزی میں دوسری زبانوں کی شائری کے تراجم آکر خود میں نے ان کو پھر اردو میں منظوم ترجمے بھی کی ہے تو شائری ہے جو آپ جتنا بھی پڑھیں گے ہوتنے اور زیادہ آپ ملتے ہیں مفہوم علوم ایک غزل پہلے میں پھول بن کر تیری ہر شاق پہ کھلتا میں تھا خوشبویں تجھ میں اترتی تھی مہکتا میں تھا میری سانسوں میں گھلی تھی تیری صبح شام میری سانسوں میں گھلی تھی تیری صبح شام تیری یادوں میں گزرتا ہوا عرصہ میں تھا اور یہ سنیے شور تھا جیسے سمندر میں ہو گرتا دریہ اور جب غور سے دیکھا تو اکیلا میں تھا شور تھا جیسے سمندر میں ہو گرتا دریہ اہد رفتا تھا ادھر اور ادھر آئندہ دونوں وقتوں کو ملاتا ہوا لمحہ میں تھا رات کی گود میں سر رکھ کے زمیں سو جاتی صبح تک چاند کے سینے میں دھڑکتا میں تھا صبح تک چاند سینے میں دھڑکتا میں تھا اور یہ آخری آنکھ رکھتا تھا کھلی اور طبیعت موضوع تجربے دوسرے کرتے تھے سمرتا میں تھا سمرتا مہتا ایک میں غزل میں کوشش کی ساٹھ کی دہائی سہی کہ جو الفاظ آج کے عشق میں استعمال ہو رہے ہیں یا الفاظ یا حالات کہ ان کو بھی شاعری غزل میں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ نہیں یہ بلس وہی ہوں تو اس کو بھی کیا کہ یہ کراچی پر ہے چلتے چلتے کار کے شیشوں سے یوں ہی جھانک نہ چلتے چلتے کار کے شیشوں سے یوں ہی جھانک نہ اس پہ دعویہ ہم مزاج شہر سے ہیں آشنا �� زندگی کتنی حسین ہے کس قدر رنگین ہے زندگی کتنی حسین ہے کس قدر رنگین ہے پرل کی لابی میں ایک دن بیٹھ کر یہ دیکھنا یہ ممنوع آفاظ لیکن یہ آپ نے دکھا اس وقت لکھا آئے تو یہ بہت لکھا جا رہا ہے حسن کو چھونا کلفٹن پر ہوا کا دفتن حسن کو چھونا کلفٹن پر ہوا کا دفتن ریت کے ذروں کا پھر دیوانگی سے جھومنا ریت کے ذروں کا پھر دیوانگی سے جھومنا میں قدے تھے شہر میں رونک بھی تھی ہنگامہ بھی رات بھر فٹ پات پر وہ چاندنی کو چھاننا کیا کہنے اور ایمپریس کے نام کر دے زندگی کی ایک شام اب تو ایمپریس بہت خوبصورت ہو گئی ہے ایمپریس کے نام کر دے زندگی کی ایک شام تو انہیں دیکھا ہی نہیں ہے خواہشوں کا ہاپنا واہ کیا کیا انہیں دیکھا ہی نہیں ہے خواہشوں کا ہاپنا اور یہ آخری ہے استعارے اور تشبیحیں کراچی میں بھی ہیں استعارے اور تشبیحیں کراچی میں بھی ہیں ایک ذرا آنکھیں کھلی ہوں شام دل ہو آئینا واہ 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 کیا بات ہے اور آپ نے دکھائے بچوں کے لئے کوئی اگر نظم آپ سنائیے آپ نے بچوں کے لئے بھی بہت کام کیا لکھا آئیے آئیان آئیان یو یو کے نام سے چاپی تھی ہے اور اردو میں بچوں کی نظمیں اس طرح ایلسٹریٹڈ شایے نہیں ہوئی ہیں کہ ایک طرف یہ نظم دوسری طرف یہ تصویر اس میں اثار ہیں جو ہمارے منسلی ٹوٹ پٹوٹ میں بھی ہم کرتے رہے تو کچھ نظمیں صرف اسی کتاب کے لئے لکھیں یہ ہے چاند کی سہر چاند کی سہر راکٹ تیز اڑائے گی راکٹ تیز اڑائے گی رکشی چاند پہ جائے گی واہ چرخہ کات کی بڑیہ سے داگہ مانگ کے لائے گی کیا بات رہتے ہیں وہ رستے میں وہ تاروں سے گف شپ کرتی آئے گی واہ کیا کہ کیا کشاں پر گھومیں گی کیسی دھوم مچائے گی واہ وینس زہرہ اور مریخ سب کو ہاتھ لگائے گی کیا کہ راکٹ زور سے چیخے گا رکشی بٹن دبائے گی واہ اترے گی جب اپنے گھر میں سب کو ہستا پائے گی واہ بانٹے گی وہ سب میں دھاگہ کسہ خوب کسے خوب سنائے گی واہ رکشی جاگو اٹھ کے بیٹھو امی ڈانٹ پلائے گی کیا بات کیا بات بچوں کے لئے آپ نے لسالہ نکالا ٹوٹ بٹوٹ کے نام سے وہ کیسا تجربہ رہا اور پھر بعد میں بچوں کے لئے جو کام آپ کا کس طرح چلتا رہا آپ نے کیا کہ وہ بھی یہی ہم نرسری میں ہی سٹاف کو بھی رکھنا تھا تو ہم نے مانا ہمہ ٹوٹ بٹوٹ اپریل انیس ہٹتر میں شروع کیا بچپن سے میں بھی بچوں کے رسالوں میں لکھتا چلا آ رہا تھا تو وہ اس وقت میں پھر یہ انڈیا میں بچوں کے میکزین دیکھے یہ ٹائم انڈیا ٹوڈے والے چھاپتے ہیں ٹارگٹ اور بھی دوسرے ہمپٹی ڈمپٹی اس طرح کے ان میں دیکھا اس میں جو کوشش تھی ٹوٹ بٹوٹ میں وہ یہ تھی ہم نے لکھتے تھے آٹھ سے سی سال تک کے بچوں کے لیے عمر ہم نے رکھی تھی آٹھ سے اٹھارہ سال اٹھارہ سال میں آپ کو آئیڈنٹی کارڈ مل جاتا ہے تو ہم نے کوشش کی آئیڈنٹی کارڈ سے پہلے ٹوٹ بٹوٹ بچوں کا آئیڈی کارڈ ہو اور اس میں یہ کوشش کی اپنی سوزوکی آئی روف ہوتی تھی اس خود ہی چلاتے ہوئے بچوں کو بسکٹ فیکٹری ملے جاتے تھے انگلیج بسکٹ ملے گئے بسکٹ کیسے بنتا ہے گھر میں تو کھا رہے ہیں پھر وہاں خاور بڑھ صاحب تھے انہوں نے بھی دلچسپی لی پھر پول کا آئیس کریم راشد لطیف صاحب جو بعد میں سیکٹرین پر مجمون ہیں وہ بیٹھتے تھے وہاں وہ بچوں کو دکھایا آئیس کریم کیسے بنتی ہے اسی طرح جو بچوں کے لیے کپڑے پڑے بنتے تھے وہاں انہیں لے گئے تو یہ تھا بچوں کو شروع صحیح بتاؤ کیسے چل رہی سمندر پہ لے گئے ان کو پھر ایک ہم تنقیدی میٹنگ رکھتے تھے پرچہ نکلنے کے بعد اس میں انہیں بچوں سے لکھواتے تھے ہم زیادہ تو بچے آتے تھے ان کسی کو مال لے کر آ رہی ہے کسی کو والد کہ وہ بیٹھ کے تنقید کرتے تھے کہ یہ رسالہ جو ہے اس میں کیا غلطیاں ہیں کیا اچھائیاں ہیں یہ ہوتی تھی اس طرح کی بہت سی چیزیں کی پھر ایک سال بعد ہم ہر مہینے کہانی سیلیکٹ کرتے تھے انعامی آفتہ اس کے جو مصنفین تھے ان کے لئے بڑی تقریب کرتے تھے جہاں دوڑا ازار بچے اور کوشش کرتے تھے کہ سندھ کے وزیراعلا آئیں اور گورنر وغیرہ تھا کہ لوگ ایک بچے عزت محسوس کریں تو یہ سلسلہ بھی کافی کئی سال چلتا رہا بچوں کے لئے نامات تو اچھا تجربہ تھا لیکن جب گزرنے کا ہمیں احساس نہیں ہوا اندازہ نہیں ہوا پروگرام بلکل اختتامی لمحات میں داخل ہو چکا ہے کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو دیجئے بڑوں کے لئے بھی بچوں کے لئے بھی میرا پیغام تو یہ ہوتا ہے کہ اقبال کے الفاظ میں کہ اے اہل نظر ذوق نظر خوب آپ کو دکھا رہے ہیں حکمران یا میڈیا اس سے آگے جائیں خود تحقیق کریں کہ اصل حقیقت کیا ہے اور حقیقت کی جستجو تصدیوں سے جاری رہے گی ناظرین کرام محمود شام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے شام صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اپنے وقت میں سے ہمیں کچھ وقت نائد کیا ناظرین اکرام شام صاحب سے آج آپ نے ملاقات کی اور بہت سے سوالات بہت سی بات میرے ذہن میں ہیں جو ہونی چاہیے تھی آپ کے ذہن میں بھی ہوں ہماری دعا ہے اور امید ہے کہ شام صاحب آگے بھی بہت اچھے کام کرتے رہیں آج کل اطراف شائع کر رہے ہیں بہت اچھا پرچائے ہم آئندہ بھی آپ کو ایسی ہی عدبی شخصیات سے ملواتے رہیں گے اس امید اور دعا کے ساتھ کہ عدب اور عدیب ترقی کرتے رہیں آپ کو مذبان عبد الرحمن مومن آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ